بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم نختمو علی افواہہم وتکلمونا عیدیہم وتشہد ارجلہم بمکان ویقصیبون صدق اللہ العظیم رمضان المبارک کے عذاب میں سے ایک عدب یہ بھی ہے کہ انسان اپنے تمام آزاق کی حفاظت کرے دل کی حفاظت کرے کہ دل کے اندر کوئی ایسی بات نہ آئے جو خلاف شریعت ہوں ہاتھوں کی حفاظت کرے کہ کوئی چیز ایسی نہ پکڑے کہ جس کا پکڑنا انسان کے لئے جائز نہیں پہروں کی حفاظت کرے کہ کسی غل جگہ پر نہ جائے کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ان کے متعلق انسان سے سوال کرے اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا سَمْعَا وَالْبَصْرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُمَ سْعُولَ کہ ملک کل قیامت کے دن انسان سے ان کے متعلق سوال کرو اب اس سوائد کی متعلق دو مطلب واضح کیے جاتے ہیں ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان آزا کے متعلق اللہ رب العزت انسان سے سوال کریں گے کہ یہ نعمتیں میں نے تمہیں دی تھی اور تم نے ان کے ساتھ کیا کیا اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کی زبان کے اوپر مہر لگا دیں گے اور انسان کے یہی آزا انسان کے خلاف گواہی دیں گے جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اللہ رب العزت انسان کے موں کے اوپر مہر لگا دیں گے اور انسان کے ہاتھ انسان کے پون انسان کے خلاف گواہی دیں گے اس چیز کے متعلق بتائیں گے کہ جو اس نے ان کے ساتھ کیا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حتی اذا جاؤوہا شہد علیہم صبعوہم و امصاروہم وجلودہم بما کانو یعوالو وقالو لجلودہم لما شہدتم علینا قالو انتکن اللہ اللذی انتک قل شید یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت کے اندر انسان کی آنکھیں اور انسان کی باقی چیزیں گواہی دیں گی تو انسان کہے گا اے باقی چیزو اے عزا تمہیں آج کیا ہو گیا ہے آئے تم میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو تو وہ جواب دیں گے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے آج اللہ رب العزت نے وہی بولنے کی طاقت ہمیں بھی اتا دی ہے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک ثابی آئے اور آ کر ارس کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے کوئی استعادہ کے کلمات سکھائے کہ میں ان کے ذریعے اللہ رب العزت سے پناہ طلب کیا کروں آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک دعا سکھائی اللہم انی اعوذ بکا من شر سمعی وشر بسری وشر لسانی وشر قلبی وشر منی یہ دعا سکھائی کہ کسر سے اس دعا کو پڑھا کرو اور اللہ رب العزت سے ان کے ذریعے پناہ طلب کیا کرو آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جو اپنے نیک بندے ہیں جو رحمان کے بندے ہیں ان کی صفت ذکر کی اللہ رب العزت نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْعَرْضِ حَوْنَا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ زمین پر اکڑکڑ نہیں چلتے بلکہ آزی کے ساتھ چلا کرتے ہیں اور ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کا مقالمہ کسی جاہل کے ساتھ پڑھ جائے تو وہ اس سے بحث نہیں کیا کرتے بلکہ سلام کہہ کر وہاں سے چل دیا کرتے ہیں اور یہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو آزا دیئے ہیں ان تمام آزا میں سے سب سے عالی آزا یہ انسان کا دل ہے کیونکہ خیر و شر کی تمجید اسی کے اندر پیدا ہوتی ہے نیکی اور بدی کی تمجید اسی کے اندر پیدا ہوتی ہے اس لئے عزی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اَلَا وَإِنَّ جِلْ فِي الْجَسَدِ مُزْغَتُنُ کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا گوشت کا لوتھ رہا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو انسان کے سارے آزا درست ہو جاتے ہیں لیکن اگر اس کے اندر بگار پیدا ہو جائے تو تمام آزا کے اندر بگار پیدا ہو جاتا ہے اَلَا وَحِي الْقَلْبِ خبردار وہ انسان کا اپنا دل ہی ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو انسان کے تمام آزا درست ہو جاتے ہیں لیکن اگر اس کے اندر بگار پیدا ہو جائے تو انسان کے تمام آزا کے اندر بگار پیدا ہو جاتا ہے لہٰذا انسان کو چاہیے اپنے دل کی صحیح معنوں میں حفاظت کرے کہ اس کا دل اللہ کی طرح رغبت رکھتا ہے یا دنیا کی چیزوں کی طرح رغبت رکھتا ہے اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کے اندر ایک ہی دل رکھا ہے اس دل کا تعلق یا تو رحمان کے ساتھ ہو سکتا ہے یا شیطان کے ساتھ ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی دل کے اندر رحمان کی عبادت بھی ہو اور شیطان کی عبادت ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی عبادت بھی ہوگی اور آسل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دل کی حفاظت کے لئے ایک دعا سکھائی اور صحابہ اکرام کو تلقیل کی کہ کسرت سے اس دعا کو پڑھا کریں آسل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دین اے دلوں کے پھیڑنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ہی ثابت قدم رکھنا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق دیں وما علینا اللہ البلاغ المبین